دلی دربار ایم سیڈی چناؤ پر زی نیوز کی سب سے بڑی کوریج اور دوستو ستر سیٹ داو پر ہر پارٹی نے اپنی تگڑی طاقت لگائی ہے اور اب ووٹر کی باری ہے لگاتار ہم آپ کو صبح سے تصویریں دکھا رہے ہیں ڈیٹ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے دلی آج چناؤ میں حصہ لے رہی ہے صبح کے وقت کچھ ہی دیر پہلے کی تصویر آئے مکہ منتری ارون کیجڈوال جنہوں نے اپنا ووٹ ڈالا انہوں نے کہا کہ دلی کی جنت آج ایم سیڈی چناؤ میں گندگی کے خلاف ڈینگو اور چکن گنیا مکت دلی کے لیے ووٹ ڈالے کی انہوں نے ایم سیڈی چناؤ کو اپنی سرکال کے لیے ریفرینڈم بتانے کے سوراج انڈیا پارٹی کے نیتا یوگیند ریادف کے بیان پر سیدھا جواب نہیں دیا انہوں نے نتیجوں کے بعد کوئی بیان دینے کی بات گئی یعنی عمومن جس طریقے کی بات ارون کے جروار مکھر طریقے سے کرتے ہیں جب کسی اس طرح کے منچ پر آتے ہیں یا پھر ووٹ ڈالنے کے بعد وہ بات کرتے ہیں یا پھر کیمپینی میں کرتے رہے ہیں آج وہ ارون کے جروار تھوڑے بدلے ہوئے نظر آئے وہیں دلی میں بی جے پی اتھیاکش منوش تیواری نے دلی بی جے پی کے اتھیاکش منوش تیواری نے کہا کہ بی جے پی دلی کی اگنی پرکشہ میں پاس ہوگی ہر کوئی آج ووٹ کرے تاکہ بات میں انہیں افسوس نہ ہو آج اپنے گھر پر انہوں نے پوجہ کی زی نیو سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ بی جے پی میں وہی لوگ شامل ہو رہے ہیں جنرش کی چندہ ہے پہلے سنتے ہیں ارون کے جروار کا کیا کہنا تھا پھر اس کے بعد آپ کو منوش تیواری کی بات سنائیں گے میں دلی کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ سب لوگ بھاری سے بھاری سنکھیا میں ووٹ ڈالنے آئیں اور گندگی کے خلاف اور ڈینگو مکت چکن گنیا مکت دلی کے لیے ووٹ ڈالنے آئیں عمومن تمام مددوں کو بھی گنا جاتے ہیں جس دن ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آج صرف اتنا کہا کہ نئی دلی کی جنتہ باہر آئے اور ووٹ کیجئے اور منوش تیواری آشوست دیکھے آج صبح کے وقت پوجہ آرچنا کی اور اس کے بعد کہا کہ بی جے پی ہیم سی ڈی میں ستہ پر قابض ہو گی بات کی یہ شکریہ کامل اترانے نگر نگم چنانو کے لیے دلی کی جنتہ آج اپنا فیصلہ ای وی ایم مشینوں میں بند کر دے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے دلی بی جے پی ادھیاکش منوش تیواری جی منوش جی پوجہ ستھل کے پاس بیٹھے ہیں جو جل رہی ہے اگنی ارپن کی ہے اگنی پریقشہ آپ کی بھی ہے میں سمجھتا ہوں آج اس اگنی پریقشہ سے ہم بلکل ہم سبھی نرندر موڈی جی کے ساتھ ہی اچھی طرح سے پاس ہو کر کے نکلیں گے کیونکہ ہمارا جو بھی 2014 کے بعد کا پونے تین برشوں کا کار یہ ہے لوگوں کے سمکش ہے لوگوں کا اسے ویسواس ہے پوجہ ارچنا تو آپ ہر روز کرتے ہی ہیں آج بھگوان سے کیا مانگا ہے آپ نے بس اتنے ہی مانگا کی دیا کی دریشتی صدا ہی رکھنا تم ہی ہو ڈلی میں جو دیکھنے کو ملا کاؤنگریس کے کئی بڑے نام جو ہیں بی جے پی میں شامل ہو گئے آپ اس کو کتنا پوزیٹیویٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو لوگوں کو جنتہ کے دکھ درد سے مطلب ہے وہ کاؤنگریس کے اندر ہو رہے بھرشتہ چار سے بہت بیعتیت ہوئے اور صحیح سمیے پہ صحیح پارٹی چن لیا ڈلی کے مکہ منترے اربین کے جیوار کے خلاف آپ نے کل ایف آئی آر کر آئی ہے کیا کہیں گے کیوں ضرورت پڑی اب وہ دھمکی دے رہے ہیں ڈلی کو شراب دے رہے ہیں بددعا دے رہے ہیں کہ ہم جگو جگن گنیا کرا دیں گے تو پجلی پانی مہنگا کر دیں گے اگر بی جی پی کو اڑ دیا تو یہ اور وہ تب کر رہے ہیں جب وہ اچار سنگیتہ لگی ہوئی ہے کوئی بھی اپنا ووٹ اپیل نہیں کر سکتا تو ایسے میں ایک ایسے بیٹی کو جو لگا لگا تار انار کی دکھا رہے ہیں ان کے لئے ہم نے ایف آئی آر کروائی ہے آپ کو لگتا ہے دلی کی جنتہ اس پر دھیان دے گی جس طرح سے مکہ منتری بول رہے ہیں اب تو دلی کی جنتہ سوچ بھی نہیں پائی ہوگی کہ ہم اتنے نم نستری سوچ کے ویکتی کو ایسے گردی پر بٹھا دیا آج اس کا فیصلہ ہے دلی کی جنتہ اس پر اپنا فیصلہ سنائے گی دلی کی مکہ منتری کے پرانے ساتھی یوگیندر جادو نے بھی ایک چٹھی لکھی ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر بہومت نہیں ملتا ہے تو ای وی ایم کا بہانہ نہ بنائیں اور اپنے پر سے جو ہے استیفہ دے دیں کیا کہیں گے یہ ریفرینڈم تو ہے ان کے لئے اگر آج کے چناؤں میں دلی ان کو نہ چن کر کے کسی اور کو چنتی ہے تو نشت روپ سے ان کو صدی پتلی گلی سے باہر نکل لینا چاہیے بہت تکلیف دے دیا دلی کو لیکن کیج نوال تو منع کر رہے تھے وہ کہتے ریفرینڈم نہیں ہیں خیر جنتا اس بات پر مہراج لگا دے گی چھبیس تاریخ و فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا وہیں کہ اندری منتری حرشوردن بھی ایم تریڈی چناؤں میں ووڈ ڈالنے پہنچے ووڈ ڈالنے کے بعد حرشوردن نے کہا کہ پردار منتری نریندر موڈی کی نیتی اور امانداری سے سبھی پربھاویت ہیں حرشوردن کی پتنی اور ماں نے بھی کہا کہ انہوں نے پی اے موڈی کے نام پر سر پشلے دس سالوں سے بی جے پی کا راج ہے ایم سی ڈی میں اور اس بار اروند کے جیویل کی پارٹی آماد بھی پارٹی پہلی بار میدان میں اترہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کن مددوں پر دلی کی جنتا ووڈ کر رہی ہے نہیں مددے تو بڑے سپشٹ ہیں کہ بھارت کے ایک سو پچیس کروڑ لوگ نریندر موڈی جی کی نیتیوں سے ان کے کام سے ان کی امانداری سے ان کی پرمانکتہ سے ان کی سوچ سے ان کے ویزن سے اتنے ادھک پربھاویت ہیں کہ وہ سارے دیش میں موڈی جی سے پریڑنا لے کے کام کرنے والے کارے کرتاؤں کی سارجنک جیون میں ایک فوج دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر بھارت کو اچائیوں پر پہنچنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بھارت کی رائدھانی کو بھی اچائیوں پر پہنچنا ہوگا اور اس لئے جو بھارتی جنتا پارٹی کا وچار ہے جس کو آگے بڑھانے کے لئے موڈی جی بہت گہرائی سے کام کر رہے ہیں گریبوں کے لئے کسانوں کے لئے مزدوروں کے اتھان کے لئے اور جسے کہتے ہیں سروانگیڑ وکاس بھارت کا کرنا چاہتے ہیں اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لئے یہ آوشک ہے کہ بھارت کی رائدھانی دلی میں بھی ایسے ہی کارے کرتا جو ہے ستہ کے اندر آئے پہلے دلی نگر نگم میں آئے اس کے بعد دلی کی سرکار میں آئے ڈاکٹر حاشبادن کیونکہ پرانا انباب ہے اور لگاتار ایم سیڈ چناووں سے لے کر سٹیٹ پولٹکس اور اب کیندری منتری ہر جگہ سے وہ اس چناو کو دیکھتے رہے ہیں سیویل آئین سے اس وقت ہمارے ساتھ عشونی گپتہ جڑے ہوئے ہیں نظام الدین ایس سے نبرتی موہن ہیں اور گریٹر کلاس سے پاون نارا ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو سیٹیا رامی چندرنجی موجود ہیں اور نینات سیٹ بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے ساتھ دینے ہیں پاون نارا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ساؤڈ ڈیلی کے بارے میں اور خاص طور سے گریٹر کلاس کی بات کروں تو اس کے بارے میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ دلی والے ساؤڈ سے تو باہر نکلتے نہیں ہیں ووٹ دینے کے لیے پھر کس لیے کہتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوتی ہے آج کیا نکلیں گے باہر بلکل سوال آپ کا بازیب اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ووٹر آئے ہیں ان میں ینگسٹرز کم ہیں چالیس سال سے کم کی سنکھیا گنتی چنتی کی دو چار میں سیمت ہو جاتی ہے لیکن بزرگ لوگ بہت بڑی سنکھیا میں یہاں ووٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سمسیائیں پوچھیں گے لیکن ینگسٹرز ووٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے جتنے بھی ہیں بزرگ زیادہ آ رہے ہیں دیکھیں یہ سوال ہر آدمی کے اپنے ذہن کا ہے اور وہ آدمی کتنا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ووٹ ڈالنے سے ہی وہ سمسیائوں کا اندھ کر سکتا ہے اگر جوان آدمی یہ اسے گب اپ کر دے گا تو پھر دیش کا بھلا صرف بزرگوں کے ذریعے نہیں ہوگا وہ کچھ دن کے مہمان ہے اس کے بعد وہ چلے جائیں گے سر یہاں کی سمسیائیں کیا ہیں کیا مددے ہیں یہاں کا سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ دونوں طرف دونوں طرف ہر دس گچ پہ آدمی پشاپ کر رہا ہے ایس ڈی ایم سی بلکل کھیل نہیں کر رہا کہ کوئی پبلک ٹوائلٹ ہونا چاہیے جس سے یہ جو گندگی فٹ پات پہ ہے ہر فٹ پات ہر پانچ گچ پہ انکروشڈ ہے جسے کہتے ہیں کہ ڈیسیبل فرنڈلی وہ ایبل فرنڈلی بھی نہیں ہے اور چورہے پہ چورہے پہ اٹھارہ بھائی اٹھارہ فٹ کی جگہ دلی جل بورڈ نے گھیری ہوئی ہے اور جیسے یہ سینئر سیڈزن پاون کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر یوہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اپنے لئے سب کچھ ساپ چاہیے اس کے لئے اگر یہ مدد ہیں تو وہ بھی باہر آئے دلی جل دلی جلد کی جگہ کرنے لئے اٹھارہ دلی جلد کی جگہ کرنے لئے اٹھارہ نمید کچھ ساپ دلی جلد کی جگہ چنگہ لئے اٹھارہ یا پہ